خورم صاحب ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آپ کے ایک سینئر ساتھی ہیں خواجہ محمد عاصف صاحب ان کی ایک کلپ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں ذرا سنیں جی ایکٹینشن پہ ہم نے تو ایک قسم کا ایک بلینک چیک دیا تھا اس کے اوپر کوئی ہم نے نہ کوئی مانگا تھا نہ کوئی سعودہ بازی تھی لیڈرشپ نے ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ استعمائی جو ایک فیصلہ ہوا لندن کے اندر نواز شریف صاحب قائد محترم بھی تھے میاں شباہ شریف بھی تھے پاکی قائدین بھی تھے ساگدار صاحب بھی تھے تو ادھر یہی فیصلہ ہوا اور میاں صاحب کی یہ سٹرکٹ جو تھی ہدایت تھی کہ آپ وہ ضرور دیں تو خورم صاحب اگر نواز شریف صاحب اور شباہ شریف صاحب اور ساگدار صاحب نے مل کر جنرل باجوا صاحب کو دوزار انیس میں ایکسٹینشن دی تھی تو اب اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ان لوگوں کو اگر معاف کر دیا گیا اور ان کا اعتصاب نہ ہوا تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی تو یہ بہت بڑا تضاد نہیں ہے سارے معاملے میں جی ہے اور میں اس فیصلے کا بلکل دفاع نہیں کروں گا اسی لئے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہماری جو تاریخ ہے اس میں سیاسی جماعتوں کی بے مثال حمد اور جورت بھی ہے آخر یہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے کہ جب عمران خان کا فاشزم اس ملک پر جو ہے مسلط تھا تو ہماری پارٹی کے درجنوں لیڈران جو ہیں جن کے نام آپ نے دو لیے بھی ہیں شاید عباسی اور مفتہ اس چنوائیل اس کے علاوہ خود نواز شریف شباز شریف حمزہ شباز بریم نواز چیکسن اقبال خساد رفیق سلمان رفیق لمبی لسٹ ہے وہ سب لوگ نا انصافی اور نا حقوں ان کو مہینوں اور سالوں جیلوں میں جو ہے ڈالا گیا ان کو تارچر کیا گیا رادہ سناولہ کو تارچر کیا گیا شاید عباسی کو تارچر کیا گیا اب ہم نے ہماری جماعت تو نہیں ٹوٹی اللہ کے کرم سے تو زیادہ جن لوگوں کا مسنوعی طور پر مسلط کیا گیا تھا جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا تو وہ سب ان کا شیرازہ بکر گیا ہماری جماعت قائم ہے اور اسی لیے یہ جو ایک اس کمپرومائزنس کو کا دفاع کیے بغیر اگر آگے جانا ہے تو ہماری ہمارا تو یہی موقف ہے کہ آگے جانے کے لیے نواز شریف ضروری اچھا اب شویب شاہین صاحب یہ ایک سوال جو ہے یہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں مختلف لوگوں کو لیکن جب میں سوال کرتا ہوں نا تو پتہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ تینوں میرے سے نراض ہو جاتے ہیں لیکن میں پھر جسارت کر رہا ہوں گستاخی کر رہا ہوں دیکھیں ابھی میں نے یہ سوال کیا خورم صاحب کو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج تحریک انصاف جو ہے وہ تنقید کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ کیا آپ کبھی یہ مانیں گے کہ آپ لوگوں نے دوزار انیس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جو جنرل باجبہ کو جو ایکسٹینشن دی آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے آج پاکستان ان حالات کو پہنچا ہے کیونکہ پاکستان کو ان حالات میں پہنچانے کی نوے فیصد ذمہ داری جو ہے وہ باجبہ صاحب پہ آئید ہوتی ہے حامد میر صاحب یہ تو میری بات کر رہے نا عمران خان نے اوپنلی پبلیکلی اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی باجبہ کی ایکسٹینشن یہ سب سے بڑی غلطی اس کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں پہلی بات دوسری بات جو خورم صاحب کہہ رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ جو پچھلے کچھ دنوں سے یا پچھلے سولہ مہینوں سے آپ نے جو فاشزم کی بدترین مثال قائم کی جس کا سلسلہ جاری ہے یہ انہی کی ایکسٹینشن ہے نا راجہ ریاض بھی ان کے اور یہ خود بھی ان کے انوار کاکر صاحب یا جو کیر ٹیکر بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی جگہ پہ مجھے بتائیں وہ عباد فاروق اس کا بیٹا معصوم نہ بالغ بچہ اس کا کیا خصور ہے آپ گھروں میں چھاپے مارتے ہیں ذہنی طور پر وہ اپسٹ ہو گیا اور مر گیا اب چا رہا اور اسی طرح آپ نے زل شاہ کو پہلے یہ کہا وہ سپیشل بچہ تھا وہ چونکہ چپ نہیں ہوا ہوگا اس کو مار دیا پولیس کا سٹڈی میں اب ہوا کیا پہلے قتل کا مقدمہ عمران خان کا خلاف اس کا کارکن تھا مار دیا دوسرا پرچہ ایکسیڈنٹ کا بنا دیا اور اس میں بھی عمران خان کا نام ڈال کے تو اس کو یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ اس ظلم کی جو انتہا چل رہی ہے مجھے بتائیں ماضی میں ایسا کوئی ایک کیس بتا دیں کہ گیارہ گیارہ بارہ بارہ دفعہ آپ تو ہو گیا کہ پرویز الہی کی جناب ادھر سے فارے ہوا کسی وقت ایم پی او میں اٹھا کے لئے آئے کسی کس مقدمے میں کبھی کس مقدمے میں کبھی ماضی میں کبھی کسی ایک لیٹر کے خلاف اتنے مقدمات بنے ہیں اچھا پھر اس کے بعد آپ نے جو کچھ کر رکھے ہیں اب تو مقدمات کی بھی ضرورت نہیں کدھر ہے صداقہ تباسی کدھر ہے آپ کا یہ آپ کی بات درست ہے میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ کی بات بتا دوں کہ جو سیونٹیز میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کے دور میں چودری زہور علاہی کے ساتھ یہی ہوتا تھا ایک سو سے زیادہ مقدمے بنے تھے اور سپریم کورٹ نے ان ڈیکلیئرڈ کیسز میں بھی ان میں زمانہ دی تھی لیکن یہاں ان ڈیکلیئرڈ کیسز میں زمانت کے باوجود بھی اٹھا لیا جاتا ہے یہاں یہ فرق ہے اس وقت عدلیہ کا اتنا احترام ہوتا تھا کہ جب سپریم کورٹ نے اس وقت زمانہ دی تھی تو اس کے بعد درستاری نہیں ہوئی تھی انیس سٹھ ہیتر کا وہ کیس ہے ریپورٹنگ ججمنٹ ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی تو میرے خالے نہ پچھلی صدی میں تاریخ میں کوئی مثال ملے گی نہ آگے ملے گی ایک میں مصفہ نواز صاحب کے پاس جا رہا ہوں لیکن خورم صاحب آپ اپنی بات ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دے تاکہ آپ کا بھی پوائنٹ آج جی میں یہ ریپیٹ کہلوں کہ آج بھی پوری تحریک انصاف کہتے ہیں نا جی کہ بڑے ظلم ہوئے ہیں اور جیلوں میں ڈالا گیا ہے ابھی تک سارے کٹھے کر لیں صرف حمزہ شہباز کے بائیس مہینے کی یہ ہے کہ لوگوں کو میسن پرسل کیوں کرتے ہو صداقت عباسی کدھر ہے عثمان ڈار کدھر ہے اون عباس مکنیس کو کیسے اپسائے مقدمہ کرو قانون کے مطابق سلاو صحیح کہہ رہے ہیں عثمان ڈار حسان نیازی کا بھی نہیں پتا سوائے اس بات کو عثمان ڈار صاحب کو اور صداقت عباسی صاحب کو سامنے لانا چاہیے عدالت میں پیش کرنا چاہیے یہ بات ٹھیک ہے کرنا چاہیے لیکن دوزار اٹھارہ میں ایک صحافی تھا مدصر نہ رو وہ غائب ہوا پھر اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی آج تک اس کا بھی پتا نہیں چلا اس کا بھی ہم نام لیں گے اس کا بھی مطالبہ کریں گے سامنے لانا چاہیے ہم عمران ریاض کی بھی بات کریں گے اس کو بھی سامنے آنا چاہیے بلکہ عرشد شریف شہید اس کے مقدمے کی وہ سولہ مقدمات کس نے دائر کرائے تھے جس نے مجبور کیا پاکستان سے آج آپ بتائیں جی آپ تو ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں حامد بھائی یہ کون زیادہ مظلوم ہے تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون حامد بھائی بات یہ ہے کہ آج صرف کرسیاں بدلی ہیں کل کو جو گفتگو مسلم لیگ نون کرتی تھی وہ آج پی ٹی آئی کر رہی ہے اور جو گفتگو پی ٹی آئی کرتی تھی وہ آج مسلم لیگ نون کر رہی ہے سکرپٹ وہ نہیں بدل رہا اس ملک میں سکرپٹ انیس سو جب سے عیوب خان صاحب کی ڈکٹیٹرشپ آئی پروڈا ایبڈو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور آج تک جو سلسلہ جاری ہے سکرپٹ نہیں بدل رہا سکرپٹ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑاؤ سکرپٹ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ہی سیاستدانوں کے خلاف استعمال کرو اور صحافیوں کو صحافیوں کے خلاف استعمال کرو میرے صاحب کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک تنقید ہوتی ہے جو ایک کسی خاص زاویے میں کی جاتی ہے ایک تنقید وہ ہوتی ہے جو تعمیری طریقے سے کی جاتی ہے گزارش یہ ہے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے چھتر سال اس ملک کو ہو جکے ہیں ان چھتر سالوں میں ہم کوئی ایک سفر بھی تہہ نہیں کر سکے ڈکٹیٹرشپ بھی ہم نے دیکھ لیں ہم نے اس ملک میں ہائیبریڈ نظام بھی دیکھ لیا ہم نے جو صرف ایک ملک میں ایک نئی چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ عوام اپنی منشاہ کے مطابق فیصلہ کریں اور جس کے ہاتھ میں اقدار دیں اس کو ہم پانچ سال کے لیے کام کرنے لیں ہماری تاریخ میں کوئی وزیراعظم ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی مدد پوری کی کوئی بھی نہیں ہے کوئی وزیراعظم ایسا نہیں ہے کیا وجہ ہے دیکھیں اگر ہم نے ملک کو آگے لے کر اب چلنا ہے تو ہمیں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ جب سیاست کے اندر انٹرونشن کرتے ہیں تو سیاسی عدم استقام پیدا ہوتا ہے یوسف رضا گلانی کے خلاف پٹیشنر تھے نواز شریف اور نواز شریف کے خلاف پٹیشنر تھے عمران خان تو ہم سیاستدان ہمیں بھی مچورٹی دکھانی پڑے گی آج جو ہم اتنے دعوے اور اتنا اطرار ہیں قبولیتوں کے اوپر ہم میں سے اگر کوئی ایک سیکشن تو ان کو بھی اس چیز کی اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کچھ سیاست کی خدمت نہیں کر رہے ہیں اچھا حضرہ یہ میں نے بریگ لینی حضرہ یہ چلتے ہیں میر صاحب اگر آپ مجھے جانتے دیں یہ جو سارے اپنی پرسنگ پرسنز کا ذکر کیا پاکستان میں ہم اس مسئلے کو نہیں سالف کر پا میں بطور چیرمن انسانی حقوق کمیٹی کے اس معاملے کو نہیں سالف کر پایا میں نے جعوید اقبال صاحب جو مسئل کمیشن کے سربراہ تھے ان کو بلایا وہ آئے کمیٹی میں میں نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے آپ کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے مسئل کمیشن کے سربراہ ہیں لیکن آپ کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس کے اندر ایک لائن یہ بھی ہے کہ نہ صرف آپ لوگوں کو برامت کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے بلکہ ان لوگوں کا بھی تیعن کریں گے جو اس گنہونے عمل میں شامل ہیں کوئی ذرا بتائیے تو اسے آپ خود کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے لوگ برامت کر دیئے تو یہ کون لوگ لے گئے تھے اب ہمیں اس ملک کو اگر پٹڑی پر ڈالنا ہے تو ہمیں انسانی حقوق کا اعترام کرنا ہوگا ہمیں اس ملک کی عوام کے ساتھ ایک سوال خورم صاحب کا وہ اتنا کمزور ہوگی ہے خورم صاحب کا سوال میرا سوال یہ ہے کہ دیکھئے محمد نواز شریف کے جب والد کی رہلت ہوئی تو اس وقت پروید مشرف کا دور تھا وہ ملک سے جلاوطن تھے اپنے والد کو قبر میں نہیں اتار پا جب ان کی والدہ کی رہلت ہوئی تب بھی وہ ملک سے باہر تھے اپنی والدہ کو قبر میں نہیں اتار پا جب اس طرح کہ آپ کو ذاتی دکھ لگیں گے سیاستدانوں پہ اس طرح کی ظلم ہوں گے کہ وہ اپنے والدین کی میت کو کندہ نہ دے سکیں تو میں میرا میرے اپنے بھائی مصطفیٰ نواز کوکر سے بڑا ایک سنسیر سوال ہے کہ جب اس طرح کی آپ کو دکھ لگیں گے صرف آپ کی سیاست کی وجہ سے تو پھر کوئی حل آمیں بتائے نا کیا آپ معاف کر دیں جی میں حل بتاتا ہوں مجھے صرف ایک منٹ دیجئے گا میرے صاحب میں آتا ہوں آپ سوال آگیا مجھے صرف ایک منٹ دیجئے گا آپ کا سوال آگیا میں جواب آپ سے لیتا ہوں مجھے صرف ایک منٹ دیجئے گا